اسلام علیکم این ورکم دو مائے چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہماری میڈیکل کے بارے میں جو آرمی میں میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جو گلز کا کیبو کس طرح سے ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں چیک کی جاتی ہے چاہے وہ ایف این ایس ہو یا لیڈی کے ریڈکورس یا کوئی بھی ہو آرمی میں فیمل کے جس طرح سے میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آج آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پہ نہیں ہوئے وہ لوگ سبسکرائب کریں اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو نیچے کامیٹ میں پوچھ سکتے تو چلے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ لوگ کی ڈریسنگ کہ آپ لوگ انہیں ڈریسنگ اس طرح سے کرنی ہے میڈیکل ڈے پہ تو ڈریسنگ آپ کی اس طرح سے ہونے چاہیے کہ آپ نے کوئی ٹائٹ جینز کوئی بھی ٹائٹ کپڑے آپ نے نہیں پہنے ہو آپ نے پروپر کمی شلوار یا جو بھی ٹریڈیشنل کپڑے ہو آپ نے اس طرح سے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کی میڈیکل ہوتا ہے تو اس میں اکثر جیسے اگر آپ لوگ کا نی نوکنگ چیک کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے شلوار جو ہے نا وہ اوپر کرنی پڑتے ہیں یا گھٹنوں تک ہونی چاہیے تو اگر آپ نے کوئی جین یا اس طرح کی کوئی ٹائٹ چیز پہنے ہو تو وہ اوپر نہیں ہو سکتی ہوگی تو یہ پھر آپ لوگ کے لئے مسئلہ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس دن آپ لوگ کا کوئی ٹیسٹ بھی نہ ہو تو اس لئے آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ پہلے سے اس طرح سے کپڑے پہنے کے جائے تاکہ آپ لوگ کو جب کوئی بھی ٹیسٹ ہو تو اس میں آپ لوگ کے لئے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو اس لئے آپ لوگ نے ٹائٹ ڈریس اور جو جینز ہے وہ اوائٹ کرنے ہیں اور صحیح پروپر کپڑے پہنتے جانا ہے اس کے علاوہ آپ نے ضروری چیزیں اپنے بیگ میں رکھے جانے جیسے پرفیوم ہو گیا بالپوائنٹس ہو گئے بالپوائنٹ تو اس لئے لے کے جانے اگر ادھر کوئی فارم وغیرہ فل کرنا ہو تو آپ لوگ کے پاس اپنا بالپوائنٹ ہو کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ادھر آپ کے پاس کہی شوپ بھی نہ ہو بالپوائنٹ بھی نہ ہو تو آپ کو پھر بہت ویٹ کرنا پڑے گا تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ ضرورت کی چیزیں آپ لوگ خود اپنے ساتھ لے جائے نیکسٹ آتا ہے آپ لوگ کا ہائٹ آپ کا ہائٹ چیک کیا جائے گا ہائٹ جو ہے نا ایف ان ایس میں جو الیجیبیلٹی کرائیٹر ہے وہ ہے فائی فیٹ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر ایک سینٹی میٹر یا دو سینٹی میٹر کم ہو تو تو ہو سکتا ہے کہ توڑی سی ریلکسیشن مل جائے ورنہ تو نہیں ملتی ہے اگر اس سے زیادہ آپ کا ہائٹ کم ہو تو آپ کو ادھر ہی انفٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا تو جب آپ ہائٹ چیک کریں گے تو اس ٹائم آپ نے کوئی شوز نہیں پہنے ہوں گے آپ نے کوئی سوکس نہیں پہنے ہوں گے اگر آپ نے پہنو تو وہ اتار دیا جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے بالوں میں کوئی کلپ یا آپ نے کوئی اس طرح سے جوڑا نہیں بنانا کہ وہ مطلب تھوڑا اوپر ہو تو کیونکہ ادھر انہوں نے ویسے بھی آپ کا اتروا دینا ہے آپ نے جوڑے اس طرح کی چیزیں نہیں بنانے بلکل فلیٹ ہونا چاہیے جیسے اس پکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کا جو سر ہے پیچھے وہ پیچھے اس کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے آپ کا بیگ پہ ٹچ ہونا چاہیے اور نیچے سے اور آپ کے ہیز بھی پیچھے سے اس کو ٹچ کر رہے ہو اور آپ نے بالکل سٹریٹ کڑے ہونا ہے تاکہ اگر آپ تھوڑا سا جکھے کڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے جو آپ کا ہیٹ ہو وہ کم ہو جائے اور آپ انفیٹ ڈیکلیر کر دی جاؤں تو اس لئے ضرور ہے کہ آپ نے بالکل سٹریٹ کڑے ہونا ہے اس کے بعد آتا ہے جب آپ کا ہیٹ چیک ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ویٹ مشین پڑا ہوتا ہے اس پہ آپ نے کڑے ہونا ہے اور آپ کا ویٹ کر دی جائے گا اس پہ بھی سیم آپ نے شوز بھی نہیں پہنے سوکس بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پہننی ہے اور اس پہ بھی آپ نے صحیح سٹریٹ کڑے ہونا ہے تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کے ہائٹ کے مطابق ہونے جائے اکارڈنگ ڈو بی ایم آئی ہونے جائے مطلب کہ آپ کا آپ کا گر ہائٹ جو ہے نا 5.6 ہے تو اس کے حلیہ سے آپ کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے یہ آپ لوگ گوگل بھی جا کے سرچ کر سکتے ہو اور ادھر پروپر چارٹ دیا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اتنا ہائٹ ہے آپ کا تو آپ کا ویٹ کتنا ہوتا چاہیے نیکسٹ آتا ہے کلر بلائنس ٹیسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی وہ چارٹ دی جاتے جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں جیسے اس پہ لکھا ہوا ہے آپ لوگ کو اس طرح مختلف قسم کے وہ چارٹ دی جاتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائیں کومنٹ باکس میں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کا کلر بلائنس ٹیسٹ ادھر ہی ہو جائے گا نیکسٹ آتا ہے آئی سائٹ آئی سائٹ آگر کسی نے گلاسز پہنے ہو تو اس کا گلاسز کے ساتھ بھی چیک ہوتا ہے اور جن جنہوں نے نہیں پہنے تو اس کے بغیر بھی چیک ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ بورڈ لگا ہوا ہے آپ کے یہ کچھ فاصلے پہ اس طرح سے بورڈ لگا ہوگا اور آپ لوگوں سے کہیں گے کہ پہلے ایک آئی پہ ہاتھ رکھے اور آپ لوگوں نے ایسے آئی پہ ہاتھ رکھنا ہے اور بتانا ہے جب وہ آپ سے پوچھیں گے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے آپ نے بتا دینا ہے پھر آپ کو کہیں گے کہ دوسرے آئی پہ ہاتھ رکھے اور آپ نے پھر بتا دینا ہے کہ کیا لکھا ہے جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں اور اس طرح جنہوں نے گلاسز پہنے ہوتے ان کو بھی گلاسز کے ساتھ بھی ان کا چیک کیا جاتے ہیں اور گلاسز کے بغیر بھی اور یہ سکس بائی سکس ہونا چاہیے اور ہاتھ رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ میں ہاتھ جو ہے نا وہ زیادہ دبا کے نہیں رکھنا مطلب کہ اپنی آنکھ کو زیادہ پریس کر کے نہیں رکھنا کیونکہ جب اگر آپ اپنی آنکھ کو زیادہ پریس کرو گے پھر جب آپ دوسرے آنکھ پر ہاتھ رکھو گے اور اسی آنکھ سے دیکھو گے تو آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو اس لئے آپ نے بہت سوفٹی بہت جو ہے نا نرمی سے ہاتھ رکھنا ہے اپنے آنکھ کے اوپر تاکہ جب آپ اسی آنکھ سے دیکھو گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو آپ بلکل آسانی سے صاف آپ کو دکھائی دے رہا ہو نیکسٹ آتا ہے ٹیٹ ٹیسٹ ٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پہلے آپ کا جو ہے نا وہ چیک کرتے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ اور جو وہ لوگ جنہوں نے بریسز پہنے ہوتے تو ان کا کوئی اشیو نہیں ہے اور جن لوگ اس طرح سے کیڑا لگا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو دانتوں کا تو ہو سکتے ہیں ان کو ریفر کر دیں اور اگر ان کے دانتوں کا زیادہ اشیو ہو تو ان کو انفیٹ بھی ڈیکلیر کر سکتے ہیں آچھا نیکسٹ آتا ہے ڈی این ایس زیادہ تر لوگ جو ہے نا زیادہ تر لوگ اس میں ریفر کرتے ہیں کیونکہ ڈی این ایس کا جو اشیو ہے وہ زیادہ تر لوگ ہوتا ہے ڈی این ایس میں یہ ہوتا ہے جو نارمل میں آپ دیکھ سکتے ہو جو نیدل وہ جو سپٹم ہوتا ہے وہ بلکل سٹیٹ ہوتا ہے جو نا کی جو ہڈی ہوتی ہے نا وہ سٹیٹ ہوتی ہے اور جن کا ڈی ویٹیڈ ہوتا ہے نا جن کا ڈی ایس کی اشیو ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹیڑا ہوتا ہے تو ان کو بھی ریفر کرتے ہیں اور ان کو ٹائم دیے جاتے ہیں پھر وہ لوگ اس کا آپریشن کرتے ہیں چوڑا سا آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن کے ترین اس کو سیدھا کرتے ہیں تو پھر اس کو آپریشن کروا کے فٹ ڈیکلیئر کر دیا کر دیا جاتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا تو زاہر سی بات ہے تو وہ تو پھر انفٹ ہو جاتے ہیں نیکسٹ آتا ہے یہ ٹیسٹ ایئر میں جو ہے نا وہ اس طرح سے اس مشین کے ترین آپ کا کان چیک کیا جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اسی طرح پچھلے وہ مو بھی صاف کر کے جانے ہیں جب آپ لوگ کی چیک ہو رہے تو برش کر کے جانے ہیں اور جب اس طرح کانوں کا ٹیسٹ ہو تو آپ نے کان بالکل صاف کر کے جانے ہیں کیونکہ اس مشین سے جب وہ چیک کریں گے تو آپ کے کان صاف ہو تو ہی جو ہے نا آپ کا ٹیسٹ آسانی سے ہوگا اور ان کو بھی چیک کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور آپ کے لئے بھی کوئی ایشو نہیں گا تو اس ٹیسٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے وہ آپ لوگ کا ایک کان اس طرح سے بند کریں گے اور ایک دوسرے کان میں آپ کو آہستہ سے کچھ بولیں گے یا تو کوئی ڈیجٹ بولیں گے یا کوئی بات بولیں گے پھر آپ کو کہیں گے کہ میرے پیچھے ریپیٹ کرو کہ میں نے کیا کہا ہے تو آپ نے غور سے کیرفولی سننا ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے یا کیا ڈیجٹ بولا ہے تو آپ نے پھر بتانے کی بولا ہے پھر اسی طرح سے ہم دوسرے کان کے ساتھ کرتے ہیں یا تو کان کے پاس آکے بولتے ہیں یا تھوڑا ڈیسٹن سے وہ بولتے ہیں اور آپ نے اس کے بعد ریپیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے تو آپ نے جو ہے نا بہت غور سے سننا ہے نیکسٹ آتے ہیں نیلز نیلز بھی آپ لوگ کا جو ہے نا اس میں کوئی انفیکشن نہیں ہونا چاہیے نیلز آپ کو بالکل صحیح ہونے چاہیے کوئی نیل پرینٹ نہیں لگا ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی نیل پرینٹ لگایا ہو اور انہوں نے آپ کے نیلز چک کرنے تو اس میں تو نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کے نیلز میں کوئی انفیکشن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ کا کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہو جائے اور آپ کا دین ویسٹ ہو جائے گا تو آپ کا یہ نقصان ہے تو اس لئے آپ نے کوئی نیل پرینٹ نہیں لگانا اور نیلز میں کوئی انفیکشن نہیں ہونا چاہیے اور بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے نیلز کٹ کر کے جائے بلکہ صاف سترے ہونے چاہیے آپ کے نیلز فنگر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پکچر میں تو اس کو ہو سکتا ہے یا تو ریفر کر دے یا انفیٹ ڈیکلئر کر دے تو آپ کے جو ہے نا پاؤ کے جو نیلز ہے وہ بھی صاف سترے اور کٹ ہونے چاہیے نیل پرینٹ نہیں لگا ہونا چاہیے کوئی انفیکشن نہیں ہونا چاہیے اسی طرح پھر آپ کے جو ہینڈ کے جو فنگر ہے وہ بھی ٹیڑے نہیں ہونا چاہیے بلکل سیدھی ہونے چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے اور کبھی کبھار کچھ لوگ کا جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرا فنگر ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اس کیس میں پھر آپ کو ریفر کر دے آپ کو آپریشن کا بول دے یا ہو سکتا ہے انفیٹ ڈیکلئر کر دے جو آپ کے تو ہینڈ کے جو فنگر ہے نا وہ بلکل صحیح ہونا چاہیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آتا ہے نی نوکنگ نی نوکنگ میں جو ہے نا بہت زیادہ لوگ کا ایشو ہوتا ہے اور اکثر اس میں لوگ کو انفیٹ بھی ڈیکلئر کرتے اور ریفر بھی کرتے اچھا نی نوکنگ اب ہوتا کیا ہے آپ ان پکچر میں دیکھ سکتے جو ایک ہے نارمل نارمل میں یہ ہے کہ جب آپ لوگ کڑے ہوگے تو آپ کے نیچے سے نا جو ہیلز ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے ٹچ کریں گے اور آپ نے سیدھا کڑے ہونا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے نیز میں نیز کے بیچ میں دیکھنا ہے کہ سپیس ہے کہ نہیں اگر بالکل ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ نی نوکنگ کا ایشو ہے اور اگر ٹچ نہیں کر رہے سپیس زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ٹچ بھی نہیں ہونا چاہیے مطلب گیپ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے بس ایک انگلی نا اس کے بیچ میں جائے تو یہ جو ہے نا پھر آپ کا نارمل ہوگا اور اگر اس میں کوئی ایشو ہوگا تو وہ آپ لوگ کو پھر ریفر کریں گے اچھا ریفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ٹیسٹ میں آپ کو کہے آپ کو ریفر کر دینا تو پھر آپ نے اسی ایمیچ میں جا کے وہ اس چیز کے اپوائنمنٹ لینے ہوگی وہ آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا وہ ادھر جا کے چیک کریں گے اگر ایشو زیادہ ہوگا تو وہ تو پھر آپ کو جو ہے نا انفیٹ ڈیکلیئر کر دیں گے اگر ایشو اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو جو ہے نا فٹنس کے سرٹیفیکٹ دے دیں گے اور آپ نے وہ لے کے وہ لے کے نا ادھر سمیٹ کرا دینے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے ایشو نہیں ہے جیسے اگر نی نوکنگ میں آپ کو ریفر کر دیں کہ آپ کو ایشو ہے تو وہ ادھر جا کے آپ نے اس کے ڈاکٹر کو دکھا دینا ہے وہ آپ کا چیک کریں گے کہ یہ ایشو ہے نا یہ زیادہ ہے یا کم ہے وہ جب ریپورٹس آئیں گے اس میں انہوں نے لکھا ہوگا کہ ایشو کم ہے تو آپ کو جو ہے نا فیٹ ڈیکلئر کر دیں گے اور اگر ایشو زیادہ ہو تو آپ کو انفیٹ ڈیکلئر کر دیں گے نیکسٹ آتا ہے آم کیرنگ اینگل اچھا ان تین پکچر میں آپ دیکھ سکتے تو اس کا جو ہے یہ ہونا چاہیے جو ایل بو ہے نا اس کی جو وہ ہے نا ہڈی یا جو یہ والی جگہ جو ایل بو والی جگہ ہوتی یہ نا زیادہ اندر کی طرف ہونے چاہیے نکلی ہوئی مطلب کہ نہ اندر کی طرف نکلی ہو نہ باہر کی طرف یہ جو بیچ والا پکچر آپ اس کو دیکھ لیں اکسا لوگ کا نا بچپن میں جو یہ ہرڈی ٹوٹ جاتی ہے اس طرح سے پھر وہ جوٹتی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے زیادہ نکل جاتی ہے ایک سائٹ پہ یا باہر والی طرف پہ یا اندر والی طرف میں یہ زیادہ نکلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کیس میں پھر آپ کو ریفر کر سکتے یا انفیٹ کر سکتے تو جوینہ یہ بھی آپ کا نامل ہونا چاہیے اچھا پھر آتا ہے فلیٹ فوٹ اس میں بھی زیادہ لوگ کو ریفر کرتے ہیں فلیٹ فوٹ یہ ہے کہ جوینہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں فلیٹ فوٹ یہ ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے اس میں نیچے کوئی سپیس نہیں ہوتا اور نارمل فوٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں توڑا سا سپیس ہوتا ہے پھر آتا ہے ہولو فوٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپیس بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو فلیٹ فوٹ ہے اور ہولو فوٹ ہے ان دونوں کی صورت میں آپ کو انفیٹ ڈیکلیئر کریں گے جو نارمل فوٹ ہے اچھا یہ آپ اپنے گھر میں بھی چیک کر سکتے گھر میں کس طرح چیک کر سکتے آپ نے جو پاؤ ہے وہ توڑے نیچے سی توڑا سا گیلا کر دینا ہے اور آپ نے فرش پہ رکھ دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درین پکچرز میں اگر اس طرح کیا آئے نا جیسے نارمل فوٹ ہے اگر آپ کا جو وہ پاؤ کا نشان جو ہے نا وہ اس طرح سے بنتا ہے بیچ میں سے تھوڑا سا خالی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ فوٹ وہ نارمل ہے اچھا چیسٹ میئرمنٹ اور عام میئرمنٹ میں کچھ بھی خاص نہیں ہوتا بس سمپلی جو ہے نا چیسٹ میئر کرتے ہیں اور عام میئر کرتے ہیں اس میں کچھ بھی خاص نہیں ہوتا پھر آتا ہے نیکسٹ فل باڈی چیک اپ فل باڈی چیک اپ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ فل باڈی چیک اپ ہوتا ہے اس کو ہو سکتا آپ کو تھوڑا سا انڈریس بھی کریں کیونکہ انہوں نے فل باڈی دیکھنی ہوتی ہے کہ انہوں نے مطلب کوئی باڈی پر کوئی نشان تو نہیں ہے کوئی کٹ نہیں لگا ہوا کوئی مطلب اس طرح کی کوئی اور بیماری تو نہیں ہے تو وہ سارا چیک کرتے ہیں آپ لوگ کا پورا اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے نا پائز بھی چیک کرتے ہیں وہ بھی پھر آپ کو جو آپ کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ جس طرح سے آپ کو بولتا ہے اپنے اس طرح کرتے جانے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ایشو ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو فٹ ہوں گے اگر وہ ہے کوئی ایشو ہے تو آپ کو ریفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو کامن کیسز ہاتھ ہیں جن کیسز میں زیادہ تر سٹوڈنٹس کو ریفر کر دی جاتے ہیں وہ زیادہ تر ایشو یہی ہے کہ ان کا فلیٹ فوٹ کا ایشو ہے یا کوئی کیرنگ انگل کا کوئی ایشو ہوتا ہے ڈین ایس کا ایشو ہوتا ہے نی نوکنگ کا ایشو ہوتا ہے اور ایرے ویکس کا ایشو ہوتا ہے اور آئی کا بھی ہو سکتے ہیں تو ان کیسز میں زیادہ تر جو ہے نا سٹوڈنٹس کو ریفر کرتے ہیں تو وہ پریشانی کی بات نہیں ہے اگر ایشو آپ لوگ کا اتنا زیادہ نہیں ہو تو آپ کو جو ہے نا ادھر سے ڈاکٹر آپ کو وہ افیٹ ڈیکلیئر کر دیں گے اور اگر ایشو زیادہ ہو تو پھر اس کیس میں آپ افیٹ بھی ڈیکلیئر کر سکتے آپ کو اس کے علاوہ وہ کون سے کیسز ہے اسے جس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دی جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈر ویٹ ہو یا اوہر ویٹ ہو تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں جو ہے نا ویٹ یا گین کرنا ہے یا لوز کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا ویٹ نامل ہو جائے تو اوہر ویٹ یا انڈر ویٹ اگر آپ ہو تو اس میں آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ڈین ایس کا مسئلہ ہے جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتایا جن لوگ کا ڈین ایس کا مسئلہ اور ان کو آپریشن کا بول دیں تو ان کو ٹائم دیا جاتا ہے آپریشن کے لیے ٹھیک ہے وہ آپریشن کرنے کے بعد پھر آکے دوبارہ چیک کر سکتے اور ان کو فیٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ نی نوکنگ کا بھی ایشو ہے اگر کسی کا تھوڑا سا ایشو تو ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں اور نی نوکنگ اگر اس کا اگر کسی کوئی ایشو ہو نا تو وہ نا رات کو سوتے وقت اپنے ٹانگوں کی بیچ میں کوئی تکیا کوئی پلو رکھ دیا کر تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے اگر تھوڑا سا کسی کوئی ایشو ہو تو نی نوکنگ میں ویڈیو ہے نا وہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اگر اتنے ٹائم میں آپ کا جو ایشو ہے نا یہ ٹیک ہو گیا تو آپ کو فیٹ ڈیکلیئر کر دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی کہ میں نے سارے چیزیں کور کر دیو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی چیز ہو جو جمعت سے رہ گئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے نیچے کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں کہ میں آپ لوگ ادھر ہی ریب لائے کر دوں یا اس پر میں نیکسٹ ویڈیو بناو تو آئی ہوب کہ آپ لوگ اجازت اللہ حافظ